ہم سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور یا آپ لوگوں کے لیے اور پرٹیکلرلی ان سٹورنٹس کے لیے جو بہت کلوز مارجن کے ساتھ کسی وجہ سے جو لاسٹ بیچ ٹونٹی ٹونٹی کا تھا اس میں کالیفائی نہیں کر پائے یا پھر مارجنل کیسز نہیں تھے وہ اپنی پرپریشن کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کر پائے یا کسی بھی حوالے سے اگر ان کا کوئی پوائنٹ لوز ہو گیا یا ان کی چانس انفارچنیٹلی مس ہو گیا تھا سکپ ہو گیا تھا تو وہ چانسز جو کہ بعض اوقات کسی کو لایف میں دوبارہ پوری عمر نہیں ملتے آپ لوگوں کے پاس دوبارہ سے وہی اپرچنیٹی سیم وے میں آپ لوگوں کے سامنے آگئی بہت ارلی سیکنڈ بیچ سٹارٹ ہوا ہے بہت ارلی سیکنڈ فیز اور آپ لوگوں کے اگر کچھ پریپیر کیا تھا تو اسی پریپیریشن کو ساتھ میں ایڈ سمپ کرتے ہوئے فردر اس کی ایکسٹینشن کرنے کا آپ لوگوں کو مقاملہ ہے اور دوبارہ میرا خیال ہے کہ زیادہ جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اب آپ لوگ جو ہے وہ اس میدان میں اتریں گے اور بہتر طریقے سے کالیفائی کرنے کی کوشش کریں گے اگین میرے ریکویسٹ ہے آپ لوگ ویڈیو آن مت کیجئے گا ویڈیو آن کرتے ہیں تو یہ پرابرم کریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے راشد کائنلی آپ لوگوں نے کیونکہ آپ جو ویڈیو آن کرے گا پھر اس کو مجھے کائنلی ریموو کرنا پڑا اوکے جی میں اپنے سیشن کو سٹارٹ کرتا ہوں پہ سو فال میں آپ کو اس کو روا دیتا ہوں آپ لوگوں کو سوشل میڈیا سے آپ لوگوں کو پتا چلا ہوگا آپ لوگوں کو دیفرنٹ لینکز کے ذریعے لازٹ ٹائم بھی ہم نے پی پی سی لیکچر میتمیٹکس پریپیٹری سیشنز کو آہ کانٹینو کیا تھا جس میں ہمارے ماشاءاللہ آہ بہت سارے سٹوڈنٹس جنہوں نے آہ کالیفائی کیا ریٹن اگزیم کالیفائی کیا تھری آف مائی سٹوڈنٹس جو ہے وہ گوٹ آلوکیٹڈ اور آہ ایک جو ہے وہ میل کنڈیڈیٹس میں سٹوڈنٹ میں عمر فاروق آہ آہ آلسو آلوکیٹڈ فائنل سیلیکشن جن کی ہوئی وہ اپنی پریارٹیز دیکھ آئے ہیں ابھی لوگ اب دوبارہ ایک سیملار اپرچونٹی ہے آہ ابویسلی فیفٹین کے قریب جو آہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ریٹن کالیفائی کیا آہ انہوں نے بہت اچھا ایک ایکسپیرینس رہا ہمارا لازٹ ٹائم بھی بہت ساری مین چیزوں کو کور کیا گیا اب ہی ہم دیکھیں گے کہ کن چیزوں کو ہم نے کور کیا کیا چیزیں رہی اور دوبارہ سے جیسے ہم نے ابھی کام کیا تھا ریسیٹنٹلی کیا تھا اور دوبارہ سے ہم بھی ایک پورے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اسی چیز کو continue کریں گے right from 2010 2009 سے جو ہے وہ NTS اور different type of preparatory sessions کو start کروایا ہے اور اب جو ہے جو PPSC کے different post کے لیے lecture mathematics میں last time ہم نے two different batches کو complete کیا اب educators کے current batches چال رہے ہیں two batches تو ابھی بھی in progress ہیں different subjects کے مجھے دورانہ lectureship کی vacancies آئی ہیں تو ہم نے اس batch کو start کیا ہے کہ جو purely lectures کے لیے ہو lecture mathematics کے لیے preparatory sessions سال رہا ہے کیونکہ educator کی بھی expected ہیں ابھی vacancies آنے والی ہیں head masters کی بھی آنے والی ہیں تو بہرحال آپ لوگوں نے focus کرنا ہے آپ نے اس کام پہ جس کے لیے ہم یہاں پہ اکھٹے ہو رہے ہیں first of all بہت سارے students ابھی بھی ملتے ہیں بار بار میں اپنی higher orientation میں lecturer کی ہو چاہے educator کی ہو چاہے assistant director کی ہو چاہے assistant post کے لیے ہو چاہے one paper mcq orientation ہو میں ہر orientation میں یہ introduction of PPSC ضرور رکھتا ہوں اور بار بار بتاتا بھی in spite of that بہت سارے students ابھی ملتے ہیں جن کو اپنے chances کے بارے بڑی confusion رہتی ہے کہ میرا chance avail ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا chance waste ہو گیا ہے کیا ہوا ہے یا اب بھی مجھے chance بچا کے رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے یہ کیا کرنا چاہیے تو لوگوں کو میں بتا دوں کہ پی پی ایسی بیسیکلی کیا ہے پی پی ایسی suitable candidates کو recommend کرتا ہے اور جو concern department ہے government کے لیے suitable departments کے لیے suitable candidates کو ڈھونڈ کے departments کو دے دیتا ہے اور باقی کام جو ہے وہ concern departments کا ہوتا ہے کہ وہ ان candidates کے ساتھ فردر کیا کر رہے ہوتے ہیں مطلب ان کے allocation کہاں ہونے یہ کام پی پی ایسی نہیں کرتا department کرتا ہے یہ department کو list دے دیتا کہ اتنی vacancies آپ نے ہمیں کہیں تھی کہ اتنے candidates چاہیے وہ candidates کو select کرنے کے بعد جو ہے concern department کو forward کر دیتا ہے number of chances کی جیسے میں نے بات کی کی number of chances کیا ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا اوکی اس کی policy یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی پوسٹ کے لیے نا پی پی ایسی کی کسی بھی پوسٹ کے لیے کوئی بھی person three times جو ہے وہ apply کر سکتا ہے لیکن سوائے پی ایم ایس کے جو competitive exam ہے جس کے پکے تین چانس ہیں چاہے آپ کے جتنے مارک سے چاہے ایک مارک سے بھی آپ رہ گئے qualify نہیں کر پا allocation نہیں ہو پائی اس کے تو three confirm لیکن باقی جتنی بھی پوسٹ ہیں ان کے لیے وہ جو three ہیں وہ conditional ہے کنڈیشنل سے مراد کس ٹائپ سے کہ candidate ہے جس نے مارکس لیے اب جو آپ لوگ نے ریسنٹ لی exam دیا اب اس کو interview کے لیے call آئی نہیں آئی اگر اس کے marks 40 پلس تھے تو اس کا chance waste نہیں ہوا جس کے 40 پلس تھے لیکن اگر کسی کو interview کی call آگئی اب interview call کے بعد اگرچہ اس کی allocation نہیں ہوئی لیکن اس کو merit number لگا یعنی not recommend ہوا بندہ اگر اس status not recommended ہے تب بھی اس chance waste نہیں ہوا کیونکہ اس نے interview میں 50 marks qualify کی ہیں یا آپ لوگ اس کو اور سے پڑھیں گے interview میں 50 پلس marks لے لیے ہیں تو پھر اس کا chance پھر بھی بچا رہے گا ٹھیک ہے نا لیکن اگر وہ fail ہو گیا اس کے status میں interview کے time 50 percent below marks آئے تھے یعنی 50 سے کم marks تب in that case اس کا جو chance ہے یعنی کہ test میں 40 پلس آجیں اور interview call نا بھی آئے تو chance ظاہر نہیں ہوتا لیکن اگر test میں آپ کے interview پہنچ گیا اور interview میں 50 سے کم marks رہے تب آپ کا chance ویسٹ ہو گیا لیکن اگر interview میں 50 پلس اگر اس کے لئے کیا qualification چاہیے ہوتی ہے qualification اس کے لئے جسٹ master's degree چاہیے ہوتی ہے اب بہت سارے students ہیں again rumors ہیں کہ بی ایڈ چاہیے ہے کوئی ایمیڈ چاہیے ہے no only master's degree جو ہے وہ required master's degree سے مراد یہ کہ intro سنس اگر ہم بات کریں تو mamseo یا bsu ٹھیک second div ہونی چاہیے اس relevant subject میں جو بھی آپ سبجیک ہے میں mathematics کی بات کر رہا ہوں تو second div ہونی چاہیے master's in mathematics second div again بتاتا ہوں بی ایمی اس کے لئے کسی بھی صورت میں required نہیں ہے ٹھیک جی pms کی بات پوچھ candidate نے pms جو competitive exam جسے بولتے ہیں provincial management services کا exam ہوتا ہے pms جو مقابلے کا امتحان جسے آپ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے 3 chances ہوتے ہیں چاہے آپ کے جتنے مرضی اگر allocation نہیں ہوگی تو آپ کا chance زائے ہوگے بس selection ہوگی تو تب بھی تین دفعہ آپ لوگ apply کر سکتے باقی تمام کے لئے chances زیادہ ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کے جو test کے اندر marks زیادہ آگے 40 سے زیادہ تھے لیکن interview میں شکریہ شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے تو وہ نہیں ہو پائی تو آپ لوگ کو chance زائے نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ میں اس کی آپ لوگوں کو نا ایک گروپ کے اندر جو آپ لوگ مجھے میسیجز کریں گے میں آپ لوگ کو اس کی جو پریزنٹیشن ہے یہ بھی شیئر کرتا ہوں گا اب آ جاتے ہیں اس کی ہسٹری پہ کہ ابھی تک جو پیپرز ہوئے ہیں پی پی سی کے ٹھیک ہے ہر ایک پوسٹ پہ تھری چانس ہوتے ہیں یہ اگر پوچھنے چاہ رہے تھے ہر ایک پوسٹ کے سی سٹاپ کر لیں جو بھی کنڈیڈیٹ ہے جو نائنٹین نیٹی نیٹی فائی سی لے کر یہ تقریبا تیس پینتی سال کا جو ہے عرصہ بن رہے ہے تو سارے عرصے کے دوران آپ لوگ دیکھ لیں کہ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ پتہ چل سکے کہ کون پیپر میں کون کون س پیپر لیکن اس سارے میں اگر دیکھ جائے تو نائنٹین نیٹی فائی سے لے کر ٹو 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 ٹائمز ایسا ہوا ہے کہ پیپر جو ہے وہ اوبجیکٹیو آیا ہو یعنی کہ ٹو تھاؤزن الیون سے جو اوبجیکٹیو پیپر آ رہا ہے اس سے پہلے سبجیکٹیو پیپر ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ اوبجیکٹیو ہسٹری یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے موجود ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کب کب جو ہے وہ اوبجیکٹیو آیا کب سبجیکٹیو آیا نائنٹین ایٹی فائیو جس یہ آپ لوگوں کو آ کلیر ہے یہاں تک آواز آ رہی نا آپ لوگ کو کلیر بات تینک آ 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 اس کے ہم بات کرتے ہیں تو فرسٹ اف آل جو 2011 تھا اس کے اندر جو میتمیٹکس میل تھی اس کی 65 سیٹس تھی اور فی میل جو ہیں وہ بھی 65 سیٹس ہیں میل اور فی میل 2015 میں جو ہمارے پاس میل کینڈیڈیٹس ہیں اس میں اسے طریقے سے 71 پوسٹ تھیں اور فی میل جو ہیں وہ 108 اور یہ وہ والا سیشن تھا جس کے اندر فی میل کی سیٹس بہت زیادہ سیٹس جو ہیں وہ ویکنٹ رہی تھی جس میں سوٹیبل کینڈیڈیٹس ہی نہیں ملے تھے یعنی یوں کہلیں کہ پاس ریشو بہت کم تھی اس میں کینڈیڈیٹس بہت کم پاس ہوئے اور فی میل کے لیے ابھی بھی جو کمپیٹیشن ہے ابھی بھی 100 پلس سیٹس ہیں ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے یوں کہلیں کہ ٹیسٹ کالیفائی کرنے کی اسی طرح میل کینڈیڈیٹس کی جو نمبر آف پوسٹ تھیں وہ سیونٹی تھی آپ کو کش ہو رہی ہوں گی یہاں پہ سامنے سکرین کے اوپر ڈو تھو تھوزن سیونٹین نائنٹی فائیو فی میل کینڈیڈیٹس برسی ترے کے سی میل کینڈیڈیٹس کے لیے جو ہیں وہ ایٹی سیٹس تھیں سیونٹی فور اوپن میرٹ تھیں اس میں بھی بہت ساری سیٹس کو ویکنٹ رکھا گیا بعد میں کہ بہت ساری کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہوئے تھے آواز آرہی ہے میری آپ لگوں تک ڈو تھو تھوزن ٹونٹی میں پھر فی میل کی سیٹس جو آئی ہیں وہ ایٹی فی میل سیٹس آئی ہیں اور میل جو ہیں وہ ہنڈرڈ سیٹس تھے میل کی بہت زیادہ سیٹس تھے اس وقت اور یہ جو کرنٹ سیناریو ہے جس کے لیے آج ہم اکھٹے ہوئے ہیں میل کی کمپیٹیشن تو ہے تف کمپیٹیشن ہے لیکن کل بھی رات میری ایک کینڈیڈیٹ سے بات ہو رہی تھی میرا ایک سٹوڈنٹ ہی یعنی کے جس کا ٹیسٹ پاس ساوٹ ہوا تھا اب وہ مجھ سے کویسن کر رہا تھا جس کے بعد اب آپ لوگ خود سوچ لیں کہ آپ لوگوں نے کیا سوچنا ہے کہ سر میں اس بار اپیر ہوں کے نہ ہوں میرا چانس تو نہیں ویسٹ ہو جائے گا دوبارہ بھئی ریٹن ٹیسٹ پاس تھا انٹریو میں انٹریو پاس ہوا ہے لوکیشن نہیں ہوئی میریٹ نمبر تھوڑا سا دور چلا گیا کیا ہوا ہے کوئی بات نہیں نا آپ کو یکدم تو اس چیز کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے یا اتنا ڈس ہرٹ تو نہیں ہونا چاہیے چانس کو بچا کے کریں گے بھی کیا بھی تیاری کریں سٹرائک کریں چانسز کو بچانے والے بہت سارے لوگ ہیں یہ بات سوچنے والے بہت لوگ ہیں کہ ہم چانس بچالیں چانس بچالیں ہم نے بچا کے کیا کرنے جسٹ پریپیر یورسلف اینڈ سٹرائک کلیر تھرٹی اور فیمیل کے لیے ویری بیسٹ میں کہوں گا کریئر بیسٹون کی اپرچنوٹی ہے جو یہ آئی ہے ون ایٹین سیٹس جو ہیں جس میں ون زیرو سکس اوپن میرٹ ہے جو بھی فیمیل کینڈیڈیٹ میں سے تھوڑا سا بھی اچھے طریقے سے اس کو پریپیر کرنے کی کوشش کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی الوکیشن نہ ہو یہ میں آپ لوگوں کو انشور کر رہا ہوں کیونکہ اس میں سیٹس اتنی زیادہ کبھی بھی نہیں آئیں فیمیل سے تو اس ورہ سے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو اپنی میکسیمم پوسیبل بیسٹ آپ لوگ انپوٹ دے سکتے ہیں وہ دیں ٹھیک ہے لاسٹ ڈیٹس کے اپلائی کرنے کی آپ لوگوں کے پاس سیونٹینت ڈیسیمبر ہے جس کے لیے آپ لوگوں نے ہوا ہے ابھی تک جو اوبجیکٹیو پی پی ایسی کے پیپرز آئے ہیں وہ فور ہیں لیکچڈر کے 2011 2015 2017 and 2020 ٹائم اس کے لیے جو ہوتا ہے اس ٹیسٹ کو اٹیمٹ کرنے کے لیے جو رکھا گیا ہے وہ ڈیڑھ گھنٹہ ہے یعنی کہ 90 منٹس ہے اور ہنڈرڈ ایم سی کیوز آپ لوگوں نے اس ٹائم کے دوران اٹیمٹ کرنے ہیں نیگٹیو مارکنگ ہوگی پوائنٹ ٹو فائیب مارکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوں گے بہت کیئرفل رہنا ہے بہت کیئرفل رہنا ہے میتمیٹکس کا میرٹ بہت زیادہ ہائی نہیں رہتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ 60 پلس آپ لوگ کے ٹھیک ہیں کسی بھی صورت میں آس پاس کی چیزوں کو رف وے میں اٹیمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ جو ہے وہ ٹکے لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا بیسٹ پوسیبل وے سے ہو سکے آپ لوگ جو شور ہوں وہ لگائیں مطلب 60 پلس میں اگر آپ ہیں تو آپ بہت سیف زون میں ہیں میتمیٹک سبجکٹ کی بات کر رہا ہوں کلیر اب اس سے پہلے جو 2011 کا اور 2015 کا پیپر تھا اس میں ہنڈرڈ مارکس جو تھے ہنڈرڈ ایم سی کیوز جو تھے وہ ہنڈرڈ کے ہنڈرڈ جو ایم سی کیوز تھے وہ تمام میتمیٹکس ریلیٹڈ تھے یعنی کہ میتمیٹک سبجکٹ بیسٹ تھے لیکن 2017 میں 2017 کے اندر فرس ٹائم یہ انٹروڈیوز ہوا کہ 80% سبجکٹ پیسٹ ٹیسٹ ہوگا اور 20% جنرل ایبیلیٹی کوئیسنز ہوں گے جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے جو کہ ابھی بھی کانٹینو ہے پروسس اس بار بھی جو اناؤنس ہوئی ہیں اس میں بھی اسی پروسس کو فالو کیا جا رہا ہے 80-20 ریشو ہے کہ 80% سبجکٹ اور 20% جی کے پورشن میرٹ کرائیٹیریے کیا ہوتا ہے میرٹ کرائیٹیریے اس ٹائب سے ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے جو اکیڈمکس ہیں وہ اوورال 40% مطبع آپ کے میرٹ کے اندر اس کے 40 مارکس ہوتے ہیں ٹوٹل 200 کا میرٹ بنتا ہے 40 مارکس جو ہیں وہ اکیڈمکس کے ہیں 50 مارکس آپ کے ٹیسٹ کے ہیں 50 مارکس سے مرادی ہے کہ آپ کے اکیڈمکس کے اندر let's suppose آپ کے مارکس لگ گئے out of 40% کے حساب سے ہوتا ہے جیسے سی ٹائی کا آپ لوگ کے میرٹ بنا کہ اتنے سے اتنے پرسنٹ ہو تو اتنے مارکس دینے let's suppose 36 مارکس بن گئے ٹیسٹ کے اندر اگر آپ کی آئے 80 مارکس تو اس کا half لگتا ہے 40 ہو گئے اور انٹرویو پورے 100 مارکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 100 مارکس کا ہے تو آپ یوں کہہ لیں کہ اس میں سے جتنے بھی مارکس ہو 50 مارکس چاہیے ہیں پاس کرنے کے لئے اس میں let's suppose 70 ہیں تو یہ آپ کے ٹوٹل مارکس ہیں out of 190 اور جو 10 مارکس ہوتے ہیں وہ جو 17A رول ہے جس میں گورنمنٹ امپلائے کہ کسی ایک کنڈیڈیٹ کو ون ٹائم throughout the career تمام بہنبائیوں میں سے کسی ایک کو 10 مارکس کے لئے جو مارکس جو بچہ کلیم کرتا ہے 17A ایک رول ہے جس میں گورنمنٹ امپلائے جس کی ان سرویس ڈیتھ ہو جائے یا ڈیسیبل ہو تو اس کے لئے کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل یوں 200 مارکس ہوتے ہیں یہاں پر جو اگر میں بات کروں کہ ہم جو پریپریٹری سیشنز کروائیں گے جس کے آج یہ اورینٹیشن بھی ہے ہم اس میں 80% سبجیکٹ کو فرسٹ و فال کور کریں گے اور 20% جی کے جو کہ وہ بھی پریپیرڈ ہے اس کو ہم انڈ پہ اس ورے سے رکھیں گے پہلے ہم نے اپنے سبجیکٹ پہ فاکس کریں گے اور پھر اس 20% جی کے کی طرف آئیں گے اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن کورسز کو کور کرنا ہے اور کیوں کور کرنا ہے اس کی ریزن کیا ہے جن کورسز کو ہم کور کریں گے یا جو کورسز میں کرواؤں گا ان کی ریزن ان کی ریزن ہے جو پریویس پیپرز ہیں ان کا ایک فارمیٹ ان کا جو پروسیجر ہے کہ ان کے اندر جن چیزوں کو فالو کیا گیا جن چیزوں کو پوچھا گیا ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ 2011 کا جو پیپر تھا اس کے اندر جن جن کورسز سے جن جن ایریاز کو مین کور کیا گیا دیور ابسٹیکٹ اینڈ لینیر الڈجبرا ریل انیلیسیز کمپلیکس انیلیسیز اینڈ ڈیفرینچل جیومیٹری ویکٹر ٹینسر اینڈ میکینکس ٹپالوجی اینڈ فنکشنل انیلیسیز اور ڈیفرینچل ایکوئیینز سٹیٹس ٹرگنومیٹری یہ مسلینیس پورشن ہے یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر ڈیفرن ٹائپس او پورشن کو ایک کٹھا کیا ہوا ہے مرچ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایریاز تھے اب انہیں ایریاز میں سے اگر بات کی جائے 2011 میں تو لینیر الڈجبرا اسے آپ لوگ جو فرسٹ ایم سی کیو پیپر آیا تھا نا اس کو آپ الڈجبرا پیپر ہی کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس کی ریشو دیکھیں ففٹی ٹو مارکس کا جو ہے نا اس میں ابسٹیکٹ اور لینیر الڈجبرا تھا اچھا اس میں پھر ابسٹیکٹ اور لینیر الڈجبرا میں اگر ففٹی مارکس کا تھا تو اس کی فردر کلاسیفکیشن کیا تھی وہ آپ لوگوں کو جو ہے نا میں جو میری ایک اورینٹیشن ہے اس کی ریکارڈنگ شیئر کروں گا جس میں میں نے اس ٹونٹ ففٹی ٹو کو بھی آگے کٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ رنگز کے اندر سے کتنے مارکس کا آیا ٹھیک ہے نا گروپس کے اندر سے کتنے مارکس کا آیا یہ کٹیگرائزیشن بھی وہاں پہ کی ہوئی ہے ریل انیلسیز میں سے فورٹین مارکس کا آیا کمپلیکس انیلسیز انڈیفرینسل جیومیٹری میں سے صرف فور مارکس کا آیا ویکٹر ٹینسر انڈ میکینکس تھرٹین مارکس توپالوجی انڈ فنکشنل انیلسیز نائن مارکس فنکشنل انیلسیز تو براہ نام میں کہتا ہوں کیونکہ ٹو تھاؤزن 2020 سے پہلے فنکشنل انیلسیز کو ٹچ نہیں کیا گیا تھا انٹرو سینس ٹھیک ہے نا توپالوجی پورشن ہی آپ اس کو کنسیڈر کریں اور ڈیفرینچل ایکوئیزن اور سٹیٹ ٹرینیومیٹری اس میں سے جو مسلینیس پورشن تھا ایٹ مارکس کا ہے پھر 2015 کے پیپر کی طرف اگر ہم آئیں تو اس میں بھی اسی ٹائپ کے سیمیلر سکس جو ہیں بیسک یا براڈر ایریاز تھے جو کہ پریویس جیسے تھے لیکن اب الڈجبرہ سے تھوڑی سی پرسنٹیجیز یا ویٹیجیز کو ہٹا کر باقی سیکشنز کی طرف شفٹ کیا گیا ان کے ابسٹیکٹین لینیر الڈجبرہ میں ٹونٹی فور ان کی فردر جو کلاسیفکیشن ہے وہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ وہ میں نے اس ویڈیو کے اندر چکے ہر ایک کی سیپریٹ کٹیگری ایک 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 نمبر کو ڈسکس کیا ہے کہ ہر پورشن کے اندر کتنے مارکس کا پیپر آیا تھا ریل انیلسیز میں سے ٹونٹی تھری آیا کمپلیکس انیلسیز اور دیفرینشل جیومیٹری میں سے ٹویل مارکس کا آیا یہ تھوڑی سی کمپیرٹیب لی میں کہتا ہوں متوازن پیپر تھا ویکٹر ٹنسنر میکینکس میں سے ٹرٹین مارکس کا پیپر تھا تو پولوجی اور فنکشل نیلسیز ٹویلسیز اور دیفرینشل ایک سیٹری میں سے ٹویل مارکس کا پیپر اچھا یہ ٹو تھوزن سیونٹین ہے ٹو تھوزن لیون لکھ ہوا نظر آ رہا تھا ٹو تھوزن سیونٹین کا جو پیپر تھا اس میں بھی کیٹیگری یہی سکس مین رہی لیکن اس میں جی کے پورشن جو ہے یہ ایکسٹرا تھا ٹوئنٹی پرسنٹ کا اس میں ٹویل مارکس کا ایبسٹریکٹرین لینیر آلجبرہ اس میں کچھ اور مارکس بھی ایبسٹریکٹرین لینیر آلجبرہ کے ہوں گے لیکن چونکہ ٹو تھوزن سیونٹین کا اور ٹو تھوزن ٹوئنٹی کا اب چونکہ اوفیشل بین ہے پی پی ایسی کی پیپرز کو باہر لے کے جانے پہ تو ان کے کمپلیٹ کویسٹنز اویلیبل نہیں ہو سکے تھے تو جتنے پوسیبل کویسٹنز تھے ان کی بیسز پہ کٹیگرائزیشن کی تھی تو میں نے ٹو تھوزن ٹوئنٹی والے کو بھی ان کٹیگریز میں ابھی ڈیوائیڈ نہیں کیا ایسی وجہ سے کیونکہ جب کمپلیٹ پیپر جب تک نہیں نہ ہوگا تو اس کی سیکشنز کو اس طریقے سے کٹیگرائز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا وہ بھی میں ابھی بتاتا ہوں جو کینڈیڈیٹ پوچھ رہے ہیں کہ انگلیش کی کیسے پرپریشن کرے بتاتا ہوں بیٹے ریال انیلسیز ٹوئنٹی سیکس مارکس کمپلیکس انیلسیز انڈیفرنشل جمیٹری اچھا جب ہم بات کرتے ہیں جیسے ریال انیلسیز اب ریال انیلسیز کے اندر اور بہت ساری چیزیں جس کی میں فردر جب کٹیگرائزیشن کروں گا تو بتائیں گے کہ ہم ان پورشنز کو کور کیسے کریں گے ویکٹر ٹینسرین میکینکس ہے تو پالوجی انڈ فنکشنل انیلسیز ہے ڈیفرنشل جمعیٹی ڈیفرنشل جو سوری اور ٹوئنٹی پرسنٹ کا جو جی کے پورشن تھا اور جو جی کے پورشن تھا ٹوئنٹی پرسنٹ اس کی فردر کٹیگرائزیشن کے انگلیش فور مارکس کی بیسک میں ٹو مارکس کی سائنسیز ایوری ڈی سائنس جسے بولتے ہیں ٹو مارکس کی اردو ٹو مارکس کمپیوٹر پاکستان افیرز اور کرنٹ افیرز یہ ان کی کٹیگرائزیشن ہے اچھا اب فردر جو ٹوئنٹی ہے اس کی میں نے اس حوالے سے کلاسیفکیشن ابھی نہیں کی اس کی ریزن میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ اس کے فل جو سلیبس ہے وہ سامنے نہیں آیا سوری فل پیپر سامنے نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے اس کی کٹیگرائز کرنا ریالیسٹک نہیں رہے گا کہ ایک پورشن کو اگر زیادہ رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے پورشن کے اس سے زیادہ کوئیسٹن آئے ہوں کیونکہ فل پیپر سامنے نہیں آیا اس کو اچھا دوسری بات ہم جب بات کرتے ہیں بہت سارے کانڈیڈیٹس پوچھتے ہیں کہ ایف ایسی بی ایسی کونچے میں سے زیادہ آتا ہے دیکھیں میں اس کو کورس وائز زیادہ لے کے چلوں گا اور آپ کو پڑھاؤں گا بھی کورس وائز ہی کیونکہ جیسے کمپلیکس کی بات کریں اب ایک کوئیسٹن آتا ہے کہ ایک کمپلیکس نمبر دیا ہو اس کا ملٹیپلیکیٹیو انیورس بتائیں اب ملٹیپلیکیٹیو انیورس فائنڈ آٹ کرنا تو میٹرک میں بھی ہے انٹر میں بھی ہے گریجویشن میں بھی ہے ماسٹرز میں بھی ہے تو کیوں نہ ہم میٹرک کا بھی چپٹر فرسٹیئر کا جو فرسٹ چپٹر ہے کمپلیکس نمبر والا سیکنڈی بی ایسی میں میٹھرڈ والا جو فرسٹ چپٹر ہے اور کمپلیکس انیلسز والا کورس ہے تو ہم اس کو ایزا کمپلیکس انیلسز کورس کے طور پر دیکھیں ویسے تو ہم ایفیسی کی بھی ریکارڈڈ ویڈیوز دیں گے تو کورس وائز ہم اس کو لے کے چلیں گے جیسے پیپر کے اندر جس ٹائپ کا فارمیٹ موجود ہوتا ہے جنرل ایبیلیٹی قویسٹنز جو ٹوئنٹی پرسنٹ جکے ہوتا ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ایک ویسی بلا وجہ کہیں آس پاس پھرتے رہیں گے اس کا ایک سپیسیفیق سپیسیفک کونٹینٹ دیئے ہوتے ہیں کہ ایک سلیبس ہوتا ہے جیسے یہ جی کے ہے کہ یہ پورشن ہے جس کے اندر سے چیزیں پوچھی جائیں گی ٹھیک ہے نا تو یہ ایک سپیسیفک سلیبس ہے یہ سکرین شارٹس آپ لوگ لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ جی کے کا سلیبس ہے میں پاس تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد اس کو کرتا رہوں گا نیکس پارورڈ کرتا رہوں گا اس سلیبس کو تاکہ آپ دیکھ سکیں اس کو سارے کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ اچھا میں یہ بتا رہا تھا آپ لوگوں کو FSE BSE کے پوائنٹ ویو سے کہ ہم کس طریقے سے کور کریں گے یا ہمارا میتھرڈ آف ڈیلیوری کیا ہوگا یا ہم کیسے اس سیشن کو لے کے چلیں گے یا آپ سکرین شارٹس ساتھ ساتھ لیتے رہی گا سنتے رہی گا سکرین شارٹ لیتے رہی گا میں سلیبس ساتھ ساتھ جو جکے پورشن تھا اس کا سلیبس آپ لوگوں کے سامنے سے جو ہے وہ پاس کر رہا ہوں یہ سکرین شارٹس آپ لوگ لے سکتے ہیں اچھا کہ ہم کس طریقے سے اس سیشن کو لے کے چلیں گے اس سیشن کے دوران کیسے لیکچر آپ لوگوں کو تک پہنچایا جائے گا آپ لوگ کیسے آپ نے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور کتنی دیر کے دوران یہ سارے سیشن کو ہم نے کور کرنا ہے تو یہ چیزیں اس کے بعد میٹنگ دوبارہ ریکنیکٹ ہوگی تو ہم اس میں جائن کریں گے دوبارہ یا میں اس کو جب یہ سلیبس ایک دفعہ جو باقی پورشنز رہ گئے ہیں ان کا آپ کے سامنے سے شو کر دوں پھر آپ لوگوں سے آپ لوگوں کی کیوریز اور کوئسنز لیتا ہوں کیونکہ میں آج ان ڈیپٹ نہیں جاؤں گا کیونکہ لیکچرر کی ہی اورینٹیشن لیکچرر میتھمیٹکس کی اورینٹیشن پارٹ ون پارٹ ٹو کے نام سے دو سے تین اورینٹیشن لیکچررشپ کی جو ہم نے ڈیفرنٹ بیچز کیے تھے اور اس کے بعد جو جتنے بھی ایڈوکیٹرز کے بیچ ہوئے ہیں ان میں اسے بھی کچھ اورینٹیشنز میں نے پبلک کیوں ہی ہیں کچھ پرائیویٹ رکھی ہیں ٹھیک ہے جو ایڈوکیٹرز کے سائنس اور آرٹس کی بیچز کرنٹ چل رہے ہیں کیونکہ جیسے وہ سیشنز اینڈ ہوں گے ہمارے تو اس کے بعد ان کی اورینٹیشنز کو بھی میں پبلک کر دو گا اچھا بیٹے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ اپنی موسیقی اچھا میں نے کہا بھی تھا آپ لوگوں کو کہ آپ ویڈیو جو ہے نا وہ کانڈلی کلوز رکھا کریں کیونکہ مجھے پھر وہ ریموو کرنا پڑتا ہے ان کینڈیڈیٹس کو